اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو لاہور کی خوبصورت صبح اور ہمارا یہ کاروان رمان دوان دوستو زندگی کی حقیقت اگر ہم جان لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ زندگی کیا چیز ہے زندگی کو کیسے گزارنا ہے زندگی کی حقیقت یہ ہے جو میرے بائیں جانب قبرستان میں پڑے ہوئے ہزاروں لوگ ہیں جو کبھی اسی طرح ہماری طرح چلتے پھرتے تھے لیکن پھر ان کا دانہ پانی ختم ہو گیا وہ اپنے اپنے افحال انجام دینے کے بعد اس دنیا سے چلتی ہے اس لیے اس زندگی کو اتنا زیادہ سوہان رونی بنا لینا چاہیے کہ اس کی اسائشات کے لیے اس کو گزارنے کے لیے اتنی حفظ پیدا کر لیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اسی بچینی میں ہم وقت گزاریں کہ جناب مار دھاڑ شروع کر دیں لوگوں کا حق کھانا شروع کر دیں لوگوں کا حق کھائیں گے جو پیسہ لوگوں کا لیں گے پروپرٹی ان سے چھینیں گے وہ ساتھ تو لے کے جانی نہیں ہے did for dead یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر ظلم کریں تو ہمارے ساتھ ظلم نہ ہو اس لیے جو لوگ بھی اپنے کسی دوست کی پروپرٹی پر قابض ہو گئے ہیں دھوکے سے دوستی کا بھرم نہیں انہوں نے رکھا اس کو امانتاں دی تھی تو اس نے جناب قبضہ کر لیا ہے تو وہ اس کو واپس کر دیں ورنہ اس دنیا کی عدالت سے تو شاید ان کو کوئی ریلیف مل جائے لیکن اللہ کی عدالت سے ریلیف نہیں ملے گا دوستو اگر کوئی قرائدار آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ کے گھر پر وہ قابض ہو جاتا ہے قرائدار بھی عدالت نہیں کرتا اور گھر بھی نہیں چھوڑتا کہتا ہے نہیں میں ہی اس کا مالوک ہوں میں نے آپ کو اتنے پیسے فلاں بندے کی مجودگی میں دیئے تھے جوڑ موڑ کہہ دیتا ہے دوخہ دیتا ہے آپ کو فراڈ کرتا ہے تو اس کا ایک سلوشن تو یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن آپ اپنے قریبی تھانے میں دیں وہاں پر انفارمیشن ڈیسک بنا ہوتا ہے کمپیوٹر سیکشن آپ نے کسی پولیس والے سے نہیں ملنا صرف وہ انفارمیشن سیکشن پر کمپیوٹر اپریٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ جمع کر لیں گے اور آپ کو کمپیوٹر نمبر جاری کر دیں گے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو اپلیکیشن دیں گے جناب یہ بندہ میرے گھر پر کابض ہو چکا ہے گھر خالی نہیں کر رہا اور ساتھ کوئی اہلِ علاقہ کو بھی پولیس اسٹیشن لے کر جائیں تاکہ آپ کا وہیں پر یہ معاملہ حل ہو جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رینٹ ٹربیونل بنے میں رینٹ کی کوٹس بنی ہیں یہ بھی سیول کوٹ ہی ہوتی ہے یہاں پر آپ ایک پیٹیشن فائل کریں جس میں لکھیں کہ جناب میں نے اس کو یہ مکان کرائے پر دیا تھا اب نہ کرائے دے رہے نہ گھر خالی کر رہا پلٹا کہتا ہے میں مالک ہوں عدالت دیکھے گی کہ آپ واقعی مالک ہیں آپ کے کاغذ چیک کرے گی فوری طور پر اس کو کہے گی کہ نکل جاؤ اسے اجازت ملے گی تب اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کی جب اسے کہے گی بھی نکلو تم یہاں سے کیونکہ تم تو مالک ہو ہی نہیں تم تو ٹیننٹ ہو وہاں سے بھی تقریباً چھ ماہ میں فیصلہ ہو جاتا ہے یہ سپیشل لاؤ ہے رینٹ کے حوالے سے لیکن آپ کی ختمت میں یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ کسی کو رینٹ پر جگہ دینے لگتے ہیں تو اس کو رینٹ ڈیڈ کو ریجسٹر لازمی کروائیں سمپل سٹام پیپر پر نہ لکھیں جو رینٹ ڈیڈ بنے اسے ریجسٹر کروائیں تھوڑا سا آپ کو ٹیکس وغیرہ تو دینا پڑے گا لیکن آپ محفوظ ہو جائیں گے تھانے میں اس کا اندراج کروائیں تاکہ وہاں بھی ہوگی یہ بندہ ایز ایک ٹیننٹ آیا ہے ایز ایک قرائدار ہے صرف چند پیسوں کی خاطر آپ اسے ریجسٹر نہیں کرواتے تھانے میں بھی نہیں کرواتے ریجسٹر اور ریجسٹرار کے پاس اسے ریجسٹر کروانا بھی ضروری ہوتا ہے جو آپ کا ایگریمنٹ ہوگا ہوتا ہے اسے آپ بہت سی کباتوں سے پچھ سکتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب بھی آپ رنٹ پر کوئی جگہ دے یا لیں دونوں کا فائدہ ہے اس کا کرائدار کا بھی فائدہ ہے اور مالک کا بھی فائدہ ہے لکھ کر اس رنٹ ڈیڈ کو ریجسٹر کروانا اس میں تمام چیزیں تیہ ہو جائیں گے اور آپ اگر آپ نے ٹیننٹ ہیں اور آپ کو ریجسٹر ہوا ہوئے تو پھر آپ کے بھی حقوق ہیں مالک جو ہے اس کے بھی حقوق ہیں دونوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ ایک دوسرے کے فرائز بھی ہیں یقینی طور پر کرائے پر جگہ لیتے اور دیتے وقت ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ بہت سی پریشانیوں سے بٹ جائیں گے اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہوئے اللہ حافظ